بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر فاروق آپ سے مخاطب ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے بڑے شہر لاہور کی موٹروے پر ہونے والے واقعہ کے بارے میں پہلے آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ موٹروے لاہور سے سیال کوٹ کے لیے نکلتا ہے چار دن پہلے اسی موٹروے سے ایک خواتین کو اس کی بچی کے ساتھ اٹھا لیا گیا اور اس کو بچی کے سامنے زیادتی کا انشانہ بنایا گیا لاہور موٹروے پر عورت سے زیادتی کرنے والے اصلی مجرم کون ہیں بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے اگر آپ مارے چینل پر نیو ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ بات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی تو ناظرین بات کرتے ہیں آبد علی کی ملزمانوں میں شامل آبد علی کون ہے اور یہ کیسے پتا چلا کہ اسی کیس میں آبد علی شامل ہیں اور ان کا کیا ہاتھ ہے تو ناظرین آپ کو ہم بتاتے جائیں کہ دو ہزار تیرہ کی بات ہے زلہ بہاون لگر کے شہر فورٹ عباس میں فورٹ عباس میں دو ہزار تیرہ کو سولہ جون دو ہزار تیرہ کو اسی آبد علی نے ایک باپ کے سامنے اس کی بیوی اور بیٹی کو تشدد زیادتی کا نشانہ بنایا پولیس کی ناکس کاروائی ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہ مل سکا اسی آبد علی کے ساتھ مزید چار لوگ اور بھی تھے جو کہ آج بھی لاہور کی موٹروے پر ہونے والے خواتین کے ساتھ زیادتی میں بھی شامل تھے بتاتے ہیں ان کے نام آبد علی جو کہ اس گروپ کا سردار ہے آبد علی کے ساتھ عرفان واحد زبیر اور ناملوم افراد شامل ہے یہ گروپ کے پانچ لوگ ہیں اور آبد علی اس گروپ کا سردار ہے جنہوں نے دو ہزار تیرہ میں بھی ایک باپ کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی تھی موسیقی